بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ڈاکٹر فضل مارک اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سفٹریاک زون کے بارے میں سفٹریاک زون جو ہے یہ انجیکشن فارم میں اوالیبل ہے سفٹریاک زون یہ آپ کو آئی وی فارم میں بھی ملتی ہے اور آئی ایم فارم میں بھی ملتی ہے یعنی انٹرامسکولر اور انٹراموینس فارم دونوں فارم میں یہ اوالیبل ہے سفٹریاک زون جو ہے یہ ایک انٹی بائٹک انجیکشن ہے انٹی بائٹکز کے جس گروپ سے اس میڈیسن کا تعلق ہے اسے ہم سفیلو سپورین کہتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں جو سفٹریاک زون ہے وہ کون کون سی بیماریوں میں استعمال کیا جاتا ہے میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ ایک انٹی بائٹک ہے اور بیکٹریل انفیکشن کو ٹریٹ کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے سب سے پہلے اس کے جو یوز ہے اس کی جو انڈیکیشن ہے وہ ہے رسپاریٹری ٹریٹ انفیکشن آپ کے رسپاریٹری ٹریٹ میں کسی بھی طرح کا کوئی بھی انفیکشن ہوا ہے چاہے وہ اپر رسپاریٹری ٹریٹ انفیکشن ہے چاہے وہ لوور رسپاریٹری ٹریٹ انفیکشن ہے دونوں میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے مثلا نمونیا میں اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے مثلا برونکائٹس میں اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے اسی طرح ٹانسلائٹس میں اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے فرنجائٹس میں اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے رسپائریٹری ٹریک انفیکشن کے بعد اس کو یورینری ٹریک انفیکشن میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے یعنی جو پشاب کی نالیو میں اگر کوئی انفیکشن ہے پشاب کا کوئی انفیکشن ہے تو اس میں بھی اس انجیکشن کا استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ سکن انفیکشن جل کا کوئی انفیکشن ہے تو اس میں بھی استعمال کیا جاتا ہے جیسے کہ وون انفیکشن ایک آسان سے ایک زمبل دیتا ہوں کہ سکن کے انفیکشن میں اس کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے مثلا کسی کو اپریشن سے سفر کرنا پڑا ہے کسی کا کوئی ہینڈ فریکچر ہوا ہے اور وہاں پہ پھر ٹانکے لگے یعنی سوچرنگ کی گئی ہے اور کسی وجہ سے اس سوچرنگ ایریا میں جہاں پہ وہ ٹانکے لگے ہوئے ہیں وہاں پہ کوئی انفیکشن ہوا پس نکلانے لگا ریڈنس ہونے لگی سوالنگ ہوئی تو اس طرح کی انفیکشن میں بھی آپ سیفٹریکزون انجیکشن کا استعمال کر سکتے ہیں سکن انفیکشن کے علاوہ جوئن انفیکشن یعنی جوڑوں میں کوئی انفیکشن ہوا ہو تو اس میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ بون انفیکشن ہڈیو میں کوئی انفیکشن ہے تو اس میں بھی اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے مزید اگر ہم اس کی انڈیکیشن کی بات کریں تو برین میں اگر کوئی انفیکشن ہوا ہے تو اس میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے مثلاً میننجائٹس کیا ہوتا ہے اس کے اوپر ہم ایک اور ویڈیو بنائیں گے جس کے اوپر کمپلیٹ اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے آسان الفاظ میں کہ اگر برین کا کوئی انفیکشن ہے تو ہم اس کو میننجائٹس کہتے ہیں اور میننجائٹس میں ہم سفریکزون کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایسٹیڈیز یعنی سیکچولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز جو ہوتی ہے جس کے ایک سمپل اگزمپل ہے گونوریا نارجیریا گونوریا جو کاز کرتی ہے اس میں بھی اس انجیکشن کا استعمال کیا جا سکتا ہے تو یہ ساری تھی انڈیکیشن یعنی یوزز سفریکزون کی اب ہم بات کرتے ہیں اس کے سائیڈ افیکٹس کے بارے میں کہ سفریکزون کے استعمال سے کیا سائیڈ افیکٹس ہو سکتے ہیں سب سے پہلے یاد رہے جب اوورڈوز نہیں ہوگا اس انجیکشن کا تو کسی قسم کا کوئی سائیڈ افیکٹس نہیں ملے گا مائنر سائیڈ افیکٹس اس کے ہو سکتے ہیں کوئی سے لائف تھرڈنگ سائیڈ افیکٹس اس کے نہیں ہیں اگر ہم سائیڈ افیکٹس کے بات کرتے ہیں تو یہ سب سے پہلے سائیڈ افیکٹس ہے اس میں نوزیا ہے وومٹنگ ہے ڈاریا ہے یہ موس کامن سائیڈ افیکٹس ہیں سفریکزون کے اس کے علاوہ جس سائیڈ پہ آپ نے انجیکشن دیا ہے یا آئی وی آپ نے انجیکٹ کیا ہے یا آئی ایم آپ نے انجیکٹ کیا ہے تو اس سائیڈ کے اوپر ریڈنس ہو سکتی ہے وہاں پہ سوالنگ ہو سکتی ہے وہاں پہ ایچنگ ہو سکتی ہے اتنے ہی اس کے سائیڈ افیکٹس ہیں اس کے علاوہ کوئی خاص اتنے بڑے لائف تھرڈنگ سائیڈ افیکٹس سیفٹریکزون کے نہیں ہیں اب ہم بات کرتے ہیں اس کے دوز کے بارے میں کہ سیفٹریک زون کو ہم کتنے دوز میں استعمال کر سکتے ہیں آپ کو ایک سائٹ پہ پکچر نظر آ رہی ہوگی دوزز کی لیکن میں آپ کو اچھی طرح اور آسان تیرے کیسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ سیفٹریک زون کو ہم کیسے یوز کر سکتے ہیں اس کے دوزز کو کیسے ہم منیج کر سکتے ہیں دیکھیں سیفٹریک زون جو ہے اگر دوز کی بات کی جائے تو اگر ایک کیجی کا چائلڈ ہے یعنی ایک کیلو گرام کا بچہ ہے تو اس میں آپ ففٹی ٹو سیونٹی فائف ایم جی جو ہے وہ سیفٹریک زون یوز کر سکتے ہیں میں ریپیٹ کرتا ہوں یعنی اگر ایک کیجی کا چائلڈ ہے تو اس ون کیجی چائلڈ میں آپ ففٹی ٹو سیونٹی فائف ایم جی سیفٹریک زون انجیکٹ کریں گے اس سے زیادہ نہیں کر سکتے ہیں اور یہ جو جتنی بھی میں نے کہاں ففٹی ٹو سیونٹی فائف ہم انجیکٹ کر سکتے ہیں لیکن یہ ڈیوائیڈ ڈوز میں آپ نے انجیک کرنا ہوتا ہے ڈیوائیڈ ڈوز سے مراد یہ ہے کہ آپ دن میں دو دفعہ یہ جو کلکولیٹڈ ڈوز ہے ففٹی ٹو سیونٹی فائف ون کیجی چائلڈ کے لیے یہ آپ دن میں دو دفعہ استعمال کریں گے صبح اور شام ڈیوائیڈ ڈوز میں آپ نے اس کا استعمال کرنا ہے اب آپ خود پھر اس حساب سے کلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ اگر ٹین کیجی کا چائلڈ ہے تو اس میں کتنا ڈوز بنے گا ٹونٹی کیجی کا چائلڈ ہے تو اس میں کتنا بنے گا ٹونٹی کیجی کا کوئی انڈیویجول ہے تو اس میں پھر کتنی اماؤٹ میں انجیک کر سکتے ہیں میں نے کہاں ون کیجی کے لیے ففٹی ٹو سیونٹی فائف ایم جی کے حساب سے آپ نے انجیک کرنا ہے تو آپ پھر اس حساب سے اگر مثلاً تھرٹی کیجی کا ایک انڈیویجول ہے تو تھرٹی انٹو آپ کتنا کرو گے ففٹی ٹو سیونٹی فائف یا ففٹی بھی آپ دے سکتے ہیں سیونٹی فائف بھی آپ کر سکتے ہیں یا ففٹی ٹو سیونٹی فائف کے درمیان کی کوئی ویلیو اٹھا کے آپ تھرٹی انٹو دس ون کرو گے تو وہ جتنی بھی اماؤٹ میں آئے گی وہ آپ انجیک کرو گے اسے انڈیویجول میں تھرٹی کیجی کے انڈیویجول میں لیکن ڈیوائیڈڈ ڈوز میں اس کے ہاف صبح اور ہاف شام کو آپ نے انجیک کرنا ہوتا ہے تو ڈوز کو سمجھنا سیفٹی ایک زونٹ کا بڑا ضروری ہوتا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں یہ تھی ساری باتیں سیفٹی ایک زونٹ کے بارے میں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تھینکیو